جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا بات کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں یہ میرا آپ کے سارے کمنٹ ہے جو آپ لوگوں نے کمنٹ کیے تھے یہ میرا وائٹو سٹوڈیو ہے ٹھیک ہے نا کمپلیٹ ڈیٹیل سے آپ کو تمام کمنٹ پڑھ کے دیں گا جو آپ نے پورے ہفتی میں کیے تھے ٹھیک ہے نا اگر کچھ رہ گئے ہیں تو اس کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن تقریبا تقریبا میں سارے ریڈ کر کے دوں گا لیکن اس کی ایک اشارت ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ یار جو ہم محنت دے کے کر رہے ہیں رات دن لگے ہوئے کم از کم اس سے آپ کو بھی کچھ فائدہ ہے اور ہمیں بھی کچھ فائدہ ہو جائے ٹھیک ہے نا تو بارحال تھوڑا سا انتظار کریں ابھی ریڈ کرتے ہیں تو یہ میرا ہی وائٹو سٹوڈیو یہاں سے میں نے کمنٹ سان کی ہوں ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے جو کمنٹ مل رہے ہیں کیونکہ اوپر اوپر سے آئیں گے جوائننگ لیٹر سنٹر سے ملتے ہیں یا پوسٹ گھر آتے ہیں کو فون کر کے بتا دیتے ہیں جاکہ لیٹر سنٹر سے یا پوسٹ سے لے رہو سب سے پہلی بات ہے جوائننگ لیٹر جو ہوتا ہے یہ عمومی آپ کو سنٹر سے بھی مل جاتے لیکن آپ کو بھیجا بھی جاتا ہے ٹھیک ہے نا ہمیشہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنی پوسٹ آفیس جواب کہے ٹھیک ہے نا یہ کمنٹ بڑا اشاہ کمنٹ ہے ٹھیک ہے نا میں اس کو دیکھیں یہاں پر بار بار وہ کر رہا ہوں ہائلائٹ ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کی سنٹر سے آپ کو مل جاتے جب آپ کو پتہ لگ جاتے کہ لیٹر وغیرہ دینا شروع ہو گئے تو آپ چلے جاتے ہیں وہاں سے مل جاتے ہیں لیکن آپ کو آپ کی پوسٹ آفیس کی اوپر بھی بھیجا جاتا ہے ٹھیک ہے نا آہ سوفٹ فارم میں تو وہاں سے بھی مطلب آپ لے سکتے ہیں ادر وائز ہمیشہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب لیٹر ملنا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح بھی سٹارٹ ہے ٹھیک ہے نا کچھ سنٹر ہوکے ہیں تو تائیس ایک ہے نارس فار چوبیس ہے کیونکہ ان کا فیلال چوبیس ایک آفائنز میڈیکل سٹارٹ ہے تو ان کو میں کہتا ہوں کہ مطلب اپنے پوسٹ آفیس سے آپ لوگوں نے تھوڑا بہت خبردار رہن ہے بندوں کو فون وغیرہ کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا سر تو بیسٹ کمنٹ بڑا بہترین کمنٹ آپ نے کہتا مجھے مزا آگیا دوسرا بھائی کہہ رہے سفیان بھائی ملکان سنٹر کی بھی میڈیکل سٹارٹ ہے میرا گیرہ چھے جوہ دار چوبیس کو فائنز میڈیکل ہوا ہے دعاوں میں یاد رکھنا زبردست کمنٹ کیا ہے لڑکے نے کہہ رہے کہ ملکان سنٹر کا مطلب میڈیکل سٹارٹ ہو چکا ہے اگر ملکان میں کسی نے اپلائی کیا تو یہ آپ کے لئے بڑی اچھی نہیں ہوگی چوبیس ہے ٹھیک ہے نا بارال اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے میری جانا ٹائگر لول افیشیل ٹائگر ایل افیشیل ٹھیک ہے نا بارال جو بھی آپ کا نام میری جان اللہ پاک آپ کو کامیاب بھی عطا فرمائے پینڈی سنٹر کے کوئی ہے میڈیکل سٹارٹ ہے بلکل سٹارٹ ہے ٹھیک ہے نا میری جان ہم آدھ دستی سے آپ کے رہے ہیں ان کا سٹارٹ ہے ٹھیک ہے سر پتہ نہیں آپ نے کب اپلائی کیا تھا لیکن اس کے اوپر میں الریڈی ویڈی افلوڈ کر چکے ہوں گے جان تو ان کا میڈیکل سٹارٹ ہے کوکارا سنٹر کا ابو ہیریرا ایم سو سوری لیکن آپ نے میرے خیال میں پہلے بھی کمنٹ کیا تھا بہرحال میں آپ کے نیچے والا کمنٹ ریڈ کر رہا ہوں بھائی میں نے ریٹن ٹیسٹ بھی اچھی طریقے سے دیئے تھے رننگ میں داس مارکس ہیں کوک میں ابھی کال نے اچھا کوک کا جو پراسس ہوتا ہے یہ میں تھوڑا کلیئر کرتا جاؤں جہاں تک میں نے سنے میری ایکسپیرینس ہیں اور ہرامیوں یوٹیوب کیو پر دیکھتے ہیں اور ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو یہ تقریباً عموماً ان کا پراسس تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو ویڈیو میں چلے جاتے ہیں ویڈیو ریپلے میں لڑکی نے کہا کہ مجھ بھی کال نہیں آئی ہی ٹھیک ہے ابو ہریرا اور سرپرائز بڈ نیسٹر ٹھیک ہے نا آپ کا ویٹ آور جو بھی نام ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو کال آجائے گی چوبیسے کا سٹارٹ ٹھیک ہے میری جان ارٹرلی کا فائنڈ میری گئر کب سٹارٹ ہوگا ارٹرلی 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 سے تو کافی لڑکی میری جان کی چھوڑ کے آگئے ہیں برحال ارٹرلی کا فائنڈ میڈیکل ویسے چوبیسے کا دیکھیں اس چیز کو تھوڑا سمجھیں چوبیسے کا فائنڈ میڈیکل سٹارٹ ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے اوپر میں ریڈی بھی ویڈیو وغیرہ میں اپلوڈ کر چکا ہوں لیکن آپ کو یہ بھی تھوڑا سا کلیر کرتا جاؤں کہ ارٹرلی کا جو ہے مجھے فیلحال فیلحال کوئی مطلب اس طرح انفرمیشن نہیں ہے ابھی ملاکنڈ سنٹر کا سٹارٹ ہے ٹھیک ہے نا لیکن ٹرلی کا بہتا لگ جائے گی انشاءاللہ اپٹ آباد سنٹر سے میڈیکل کپ سٹارٹ ہو گئے اپٹ آباد میں اپٹ آباد میں اپٹ آباد میں ام سی والے ارمی میڈیکل کور والے تو سبر کر ویو میں چلے جاتے ہیں کوئی لڑکی نے اچھی خبر دی تو کہاں سے ہو اللہ پر کپ کو کامیاب کرے جہاں سے بھی ہو آپ ٹھیک ہے نا بہرحال اپٹ آباد کا پتہ نہیں ہے کیونکہ اصل میں یہ ہے میں آپ کو تھوڑا کلیر کر دوں کہ بعض وقت سنٹروں کا جو ہوتا ہے فیز میڈیکل کا سٹارٹ ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا یا مطلب ہماری اتنے بڑے بڑے سورسز تو ہوتے نہیں کہ بندہ وہاں سے فوراں پتہ لگوا ہے ٹھیک ہے لیکن بس یہ ہے کہ تھوڑی بہت معلومات کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ آپ کے سنٹر کا سٹارٹ ہے بہرحال اللہ پاک آسانی کرے گا آپ ٹینٹر نہ لیں دوسرا لڑکا کیا رہے میرا فائز میڈیکل ہو گیا لیٹر کب تک آئے گا سفیان بھائی لیٹر آ جائے گا اگر فائز میڈیکل ہو گیا بس جوائننگ کا بھی انتظار کرو اور ساتھ ساتھ میں اپنے ڈاکومنٹس بغیرہ کی ویریفیکیشن اگر آپ کی ویریفیکیشن نہیں تو اپنے ویریفیکیشن کا انتظار کرو ٹھیک ہے نا میری جان تو ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہوگی اگر ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن بھی ہوئے تو جب آپ کی کور والے ٹریننگ پر جائیں گے تو آپ بھی ساتھ میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا میری جان ایمی کی ٹریننگ کب سٹارٹ ہوگی ایمی برکشاب میں اگر آپ بات کر رہے ہیں تو برکشاب پولو کی ایمی کے میں ویڈیو بھی اس کے اوپر اپلیوڈ کر چکا ہوں 23 اے میں تو 23 اے میں بھی کچھ لڑکے رہے ہیں اور 24 اے والے بھی ہیں تو تقریباً ایک ساتھ ان کے ٹریننگ شروع ہوگی لیکن جب وہاں سے وہ ٹریننگ آئیں گے لڑکے ان کے پاسنگ آؤٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا سار اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد کدھر گیا پشاور سنٹر کا فائنگ میڈیکل کب سٹارٹ ہوگا پشاور سنٹر کا فائنگ میڈیکل جبران خان کہہ رہا ہے پشاور کا میرے خیال سے میرے خیال سے سٹارٹ تو تھا تو یہ ہے کہ کب میں نے اس کے اوپر ویڈیو ڈالی تھی یا نہیں ڈالی تھی بارال اس کے اوپر میں لازم ویڈیو ڈالوں کیونکہ پشاور سے ہمیں کافی لڑکے دیکھتے ہیں تو چلو آپ کی کمیٹس کو میں ہائلائٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا کدھر چلا گیا ہائلائٹ والا تو انشاءاللہ اس کے اوپر میں لازمی ویڈیو ڈالوں گا سار جی میری بات کیریفولی ٹھیک ہے کیریفول سے آپ کی بات کو سمجھنے کیوں کوشش کرتے ہیں لازمی ریپلے کرنا مجھے ملتان سنٹر تھا اسے دوہذر چوبیس میں بلٹ ایکس رے ٹھیک ہے نا کے لیے میسج آیا تھا میں وہاں گیا تھا تو ان لوگوں نے کہا آپ کی ہائٹ کم ہے آپ پہلے کلرک کا ٹیس دو پھر آپ کو بلٹ ایکس رے ہوگا انہتیس کو میں نے کلرک کا ٹیس بھی دی دیا الحمدللہ بہت اچھا ہوا تھا لیکن ابھی تک کال دوبارہ نہیں آئی اپنے بلٹ ایکس رے کرو سر جی کینلی ریپلے دیس کمنٹ ٹھیک ہے سب سے پہلی بات ہے اگر آپ کی ہائٹ کم ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ نے تیسے ملتان سنٹر میں پلائی کیا اور اگر آپ کو اچھا یہ آپ کے لیے بڑا اچھی بھی نیوز ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی آپ کو تھوڑا میں کلیئر کر دوں آپ کے لیے بڑی اچھی خبر بھی ہے اس کی وجہ میں آپ کو کلیئر کر دوں دیکھیں کلرک جو ہوتا ہے آپ کا تعلیم کا تو مجھے خیر پتہ نہیں ہے کیونکہ آپ میں ادھر ظاہر نہیں کی ہوئے تو کلرک جو ہے یہ عموماً ہے بھی اچھی پوسٹ اور زیادہ تر لوگوں کی یہی کوشش ہوتے ہیں کہ وہ کلرک کے لیے چھلے جائیں تو اگر انہوں نے آپ کو خود کہے کیونکہ کلرک کے لیے جو ہائٹ ہے وہ پانچ فوٹ چار انچ ہے اور اسی طرح ای 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 کے لیے جو ہے مطلب جو عام سلجر بغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے پانچ فوٹ چینج اور اسی طرح ایم پیو ہولے لڑکے ہوتے ہیں تو ان کے لیے پانچ فوٹ آٹھ انچ ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح پھر کک کا اسی تھوڑا کام ہوتا ہے اسی طرح ای 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 ہولی ہے سارے چل جاتا ہے لیکن اگر آپ کی ہائٹ تقریباً پانچ فوٹ چار انچ ہوگی تو کلرک کا ٹیسٹ ابھی جو تائیسے میں کلرک رہتے ہیں کیونکہ تائیسے والے سارے کے سارے انتظار میں بیٹھے ہوئے کیونکہ اور آپ کہہ رہے کہ میں نے تائیس ماہ دوہدر چوبیس کو اپلائی کیا تھا تو ٹھیک ہے ناو ماہ تک بڑھتی تھی تو آپ کو اچھ آپ نے اپلائی کب کیا تھا اپلائی ٹھیک ہے اگر چلو اپلائی تو آپ نے تائیس ماہ سے پھیلے کیا ہوگا تائیس ماہ کو آپ کو بلڈ اکس لے کی کال آئی تو ٹھیک ہے یہ ٹریٹ کا ٹیسٹ ہے تو زہر اسی بات ہے جب تک آپ کا ٹریٹ کا ٹیسٹ کلیر نہیں ہوتا اور باقی لڑکوں کو کان نہیں آتا تو دیفنیٹ کے آپ کو بھی نہیں آئے گی تو یہ آپ کو تھوڑا میں کلیر کر تو یہ مجھے کنفرم پاتا نہیں ہے کہ آپ کو کب کال آئے گی کیونکہ یہ جو میڈیکل کا پراسس ہوتا ہے ابھی خود آپ کو پتھتا ہے عید کے شٹیاں تقریباً آل موسٹ ہو گئی ہیں تو تقریباً یہ پراسس عید کے بعد بیسے تیز بہت زیادہ ہوگا کیونکہ انہوں نے مطلب چوبیسے کا پراسس کافی جلتی سٹارٹ کیا ہوا ہے کیونکہ اتنے جلتی فائل میڈیکل کے کال یہ آنا شروع یہ بلکل مطلب سمجھ سے باہر ہے یہ ہے کیونکہ نو مائی کو بڑھتی ہوئی تھی تیز مائی کو مطلب آپ خود کہہ رہے ہیں اور اس سے پہلے لڑکوں کو مطلب چوبیس سو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں تیز مائی کو لڑکوں کو پندرہ مائی کو بھی کھا لے جاتی فائل میڈیکل کے حالانکہ بڑھتی نو مائی کو ختم ہوئی تھی تو یہ مطلب سمجھ سے باہر ہے لیکن اتنے دفعہ یہ مطلب سامنے آئے کہ اتنے انہوں نے ٹریننگ پر لڑکوں کو جلتی بجھ دیں وجہ اس کی یہ ہے کہ تیز اے میں کافی لڑکے رہتے ہیں کافی کورو ہوا لے رہتے ہیں ایم سی والے تو خیر چلے گئے تھے انجینئر کور بھی چلا گیا تھا ارڈنیس والے رہے گئے ہیں کلرک رہے گئے ہیں سوجر رہے گئے ہیں کوک رہے گئے ہیں کوکا اور سوجر بھی کچھ حد تک چلے گئے تھے تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آ جائے گی ٹریننشن نالو میری جان لیکن یہ آپ کو کہہ دیں کہ گولڈنگ چانس ہے اس کو مس نہیں کرنا یہ ہے کہ آپ کو آ جائے گی کیونکہ یہ بلڈ ہے ایکس ری ہے اور یہ میڈیکل کا پراسس بعض وقت مطلب یہ اب ڈاؤن چلے جاتی ہیں اس کے بعد جو کمیٹر مل رہے ہیں سفیان بھائی الحمدلہ میرے سگنل کا ٹیلس ہوا تھا چار ماہ کو آ جو میڈیکل کی کار آ گئی ہے سب سے بڑی خبر ہے سگنل میں جن لڑکوں نے اپلایا کہتا بڑے گوڈ نہیں ہوئی آپ سب کے لئے یہ اسامہ بشیر لڑکا کہہ رہے پانچ گھنٹے پہلے اس نے مجھے یہ وہ کیا ہوا ہے تو یہ بڑی اچھی نیوی تھی آپ سب کے لئے کہ سگنل میں جن لڑکوں نے اپلایا کیا تھا تو آپ نے اپنی تیار یہ تھوڑی بہت پکڑ لو کیونکہ آپ کے فین مل ریکل کا پراسس شروع ہو گیا ویو میں جائیں گے ویو میں ہمارے پاس کس جگہ سے ہے لاہور سے لاہور سنٹر کا فین مل ریکل سٹارٹ آپ کے لئے بڑی اچھی خبر ہے لاہور سنٹر میں اگر آپ نے اپلایا کیا تو آپ کے لئے بڑی اچھی نیوی چوبیس میں تھی چوبیس میں میں تو لڑکا کہہ رہے آتف خان کہہ رہے آتف خان کو اس نے ریپلے کیا چوبیس میں لڑکے نہیں اپلایا کیا لاہور سنٹر سگنل کے اس کو کار آ گئی ہے تو کنگرچولیشن میری جان اللہ پاکہ کو کمی ابھی عطا فرمائے السلام علیکم پیارے بھائی والیکم سلام پیارے بھائی میں نے 29 فروری کو اپلایا کیا تھا ساتھ کو فیزیکل ٹیسٹ دیا تھا اور اس کے بعد مجھے پندرہ مارچ کو میسیج نرسنگ اسسسنٹ کے کار آئی تھی جب گئے تھا تو آرمی 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 والوں نے کہا کہ ہمیں جی اچ کیو کی طرف سے مجھے لیٹر ملا ہے کہ نرسنگ اسسنٹ کا میٹرک کے بیس پر ٹیسٹ نہیں لینا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا زبردست ہو گیا اچھا ایسی اسی وجہ سے ہمیں واپس بھیج دیا ہے ایسے اچھا ایسے کب بھی کوئی میسیج نہیں آیا ملتان سنٹر سے پلیز کوئی انفرمیشن دو گئے دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں جی ایچ کیو جو یہ ان کا مین ہیڈکوارٹر ہے ٹھیک ہے نا گورنمنٹ کا مین ہیڈکوارٹر پاک آرمی کا تو یہ ہے کہ اگر ان کی طرف سے یہ چیز میٹرک کے بیس کے اوپر آپ نرسنگ آسسسٹن میں اپلائی کر بھی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے وہاں پر واضح لکھا ہوا تھا کہ آپ کی ایف ایسی کم از کم ہو ٹھیک ہے نا میر جان تو ظاہری سے بات ہے اگر اس بیس کے اوپر اگر آپ کی تعلیم پورا نہیں ہے تو ظاہری سے بات ہے سنٹر والے بیچارے کیا کر سکتے ہیں ان کو کیا نقصان ہے اگر آپ چلے جاتے ہیں ان کو الٹا فائدہ ہو جاتے ہیں کہ کسی ایک بندے کار روزگار ان کے وجہ سے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا میر جان تو جب میٹرک کے بیس کے اوپر آپ سولجر میں اپلائی کر سکتے ہیں ای 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 میں اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح انجینئر کور میں اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح مطلب آپ اگر آپ نرسنگ سوری ڈی ای ٹی کر لے تو آپ مطلب چھوٹے موٹے یہ آپ کا کلرک کیلئی اپلائی کر مطلب یہ ٹریڈ کا ٹیسٹ آپ کو اور ڈی ای ٹی کے اوپر بھی ہو جائے گا تو کوشش یہ ہوگی کہ آپ مطلب میں آپ کو ہیدہ برادر یہ گیٹ کروں گا کہ آپ اس میں اپلائی کریں ڈی ای ٹی میں اپنا ٹائم زائنہ کریں ون ہیر کا ڈیپلومہ کلاسس لیں تو ٹھیک ہے نئے تھوڑا بہت پریکٹیکل ورس سکھ لیں اور دوبارہ اپلائی کریں کیونکہ آپ کے پاس ابھی میٹرک ہیں تو میٹرک کے لئے کم ایت کم آپ کے پاس ابھی کافی ایج پڑی ہوئے ٹھیک ہے نا تو باقی میٹرک کے بیس کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیزروی بل ہے تو مطلب آپ آگے بھی جا سکتے ہیں ٹریڈ وغیرہ میں ٹھیک ہے نا میری جان تو باقی بیسٹ ویشز آپ کے لئے اللہ پاک آپ کو کھوک ہمیں اب عطا فرمائے اچھا یہ شنی کار رہے کہ کوئی اپ ڈیٹ ہے بلکل میری جان فی الحال تو نہیں ہے لیکن بھائی اگر مل گئے کہ کوئی شنی کار رہے کہ کافی کمیٹ آ رہا ایم سوری فر دیٹ جہاں سے بھی مجھے دیکھ رہے اس شنی کاری سنٹر وہنی لڑکی جتنے بھی ہیں جتنے بھی لڑکوں نے اپلائی کیا تھا لیکن میری جان ہمارے پاس کوئی اپ ڈیٹ رہی ہے جس طرح لاہو سنٹر کا بھی مطلب اپ ڈیٹ مل گئے اسی طرح مل اکانٹ کا مل گیا تو اسی طرح آپ کے سنٹر کا بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوئی آ جائے تو بھائی کے ساتھ انشاءاللہ آدمی شیئر کر دیں گے ٹھیک ہے نامیر جانتا ہے کہ سو مچ اس کے بعد جائیں گے بردر ملتا سنٹر کا یہ کیا گیا کہ میرا کار نہیں آیا ابھی تک ملتا سنٹر میں کیونکہ میڈیکل سٹارٹ ہے تو آپ کی کونسی کور ہوگی اسی کور کے مطابق آپ کا سیم کوئی اپ ڈیٹ بلکل فلال اپ ڈیٹ جائے کہ فائن میڈیکل تو سٹارٹنگ ملیان اسامہ غنی اسمان غنی ایسنٹر کا تو خیر میڈیکل سٹارٹ ہے تو اینیوے پتہ نہیں آپ کو کیوں نہیں آئیں اپنی کس کور میں اپلائی کیا تھا کیونکہ ابھی اندر جو میڈیکل سٹارٹ ہے یہ مطلب دیکھا گئے کہ وہ ڈیفرنٹ کورس یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا سر آپ کا واتس اپ نمبر دے دوں تو آپ کو ایک انفرمیشن دینے گے نمبر تو میرا ادھر شیئر کیا ہوئے لیکن اگر پھر بھی آپ کو ریوائز کر دوں 0348204703 308244 تو اس می واتس اپ نمبر اور کوشش کریں کہ صرف واتس اپ میسیج کریں ٹھیک ہے نا کیونکہ کال وغیرہ میں اسی بہت کاما ٹین کرتا ہوں ٹھیک ہے نا تو لاسٹ ٹو کمیٹس بڑھیں گے جی مہین کو فائنکل ہوا تھا ابھی تک فائن میڈیکل کی کال نہیں آئی فیصلہ بات سنٹر سے فیصلہ بات سنٹر کی میرے جان فیلحال تو میرے پاس اس طرح کچھ انفرمیشن نہیں ہے میرے جان تو باقی فیصلہ بات کا میرے جان نہیں ہے فیلحال انفرمیشن تو کیوں آپ سے جھوٹ بھونے لیکن یہ ہے کہ پورے پاکستان میں تقریباً الموسٹ اگر آپ نے چھے ماہ کوئی پلائی کیا تھا تو آپ نے چوبیسے میں پلائی کیا ہے تو چوبیسے کا فائن میڈیکل ویسے سٹارٹ ہے تو اللہ کرے کہ آپ کو جلتی کال آجائے لیکن یہ ہے کہ فیلحال اس کا تو مطلب اپ ڈیٹ نہیں ہے پھر شینہ کارے کی کمینٹ آگئے پشاور والوں کا آگئے پشاور اور شینہ کارے ہو کہ میں پھر سے ان کا سکرن شارٹ لے رہا ہوں انشاءاللہ اس کے اوپر میں لازمی ویڈیو ڈالوں گا ٹھیک ہے نا تو میرے خیال سے کافی زیادہ کمینٹ آج ریڈ ہو گئے تقریباً تیس پلس ہو گئے باقی کہاں سے کمینٹ ہم لگونے ریڈ کرنے فسٹ ویلاک سے اوپر والے کمینٹ ٹھیک ہے نا تو میں پھر یہاں سے ڈیٹیل میں جاؤں گا آج جواب لوگ نے کمینٹ کہتے ہیں میرا آٹھ میں کوئی ٹریڈ ٹیسٹ ہوا تھا ابھی تک فائنز امریکل ملتان سنٹر سے سب کو کرتا ہوں پلید آئیں یہ کیا بتا دیا آپ نے سفیان بھائی میرا آٹھ میں کوئی ٹریڈ ٹیسٹ ہوا تھا اب فائنز میڈیکل کب ہوگا ملتان سنٹر میں اگر ٹریڈ کا ٹیسٹ سب کو ہوئے تو ڈیفینیٹل ملتان سنٹر میں فائنز میڈیکل سٹارٹیں ملیا تو اپنے باری کا ویڈ کرو ٹھیک ہے نا ویڈیو تو زیاری سی بات ہے ہم اپلوڈ ہی اس لئے کرتے ہیں کہ آپ لوگ دیکھیں ٹھیک ہے نا اور آپ لوگ کو اس سے کچھ انفرمیشن مل جائے لیکن یہ آپ کو کہہ دیں کہ آپ کے سنٹر کا میڈیکل سٹارٹ ہے ٹھیک ہے نا اس میں کوئی دور آئی والی بات نہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ کو کونسی ٹریڈ ہے اور آپ کے ٹریڈ کی کب فائنز میڈیکل سٹارٹ ہو جائے گی لیکن یہ دیکھا گئے کہ فائنز میڈیکل جو ہوتا ہے مطلب یہ تمام اس کا سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو باقی یہ ہے کہ کیونکہ ابھی دیکھیں لاہور سنٹر میں سگنل کا سٹارٹ ہو گیا اسی طرح مطلب وہ ملکان میں ہو گیا اسی طرح فیصل آباد میں تو انہی خیر نہیں ہوا لیکن یہ ادھر اڈی خان میں بھی ہوا ہے تو یہ جو فائنز میڈیکل جو ہوتا ہے یہ آپ کے اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ ایک کور کاؤس شروع ہو گیا تو دوسرا کور کھانی ہو گا ٹھیک ہے نا آپ نے جس ٹریڈ میں اپلائی کیا تو اس ٹریڈ بار ایلارکو کے ساتھ اگر آپ کا کوئی کانٹیکٹ وغیرہ رہتا ہے تو انشاءاللہ اسی ٹریڈ کی مطابق یہ آپ کا فائنز میڈیکل شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے نا باقی میں فرسٹ بھی لاک تھا یہ میں پنجاب گئے ہو تھا پنجاب میں مجھے بہت مدھ آئے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کہتا ہے تیکیو سو مچ لوگ ہو گئے سب کو انشاءاللہ نیکسٹ کمنٹ میں نیکسٹ ویڈیو میں یہ نیچے والے کمنٹ ہم لوگ ریڈ کریں گے تقریبا تیس فورٹی پلس ہم لوگوں نے کمنٹ ریڈ کی تو آپ نے بتانا یہ لازمی ہے مجھے کمنٹ میں کہ میرا کمنٹ سفیان آپ بھائی آپ نے ریڈ کیا اور میرا کمنٹ آپ نے سفیان بھائی ریڈ نہیں کیا تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو میں پھر وہ کمنٹ ریڈ کریں جو آپ لوگ کریں ٹھیک ہے نا تو بہرحال لب یہ ہو گئے تینکیو سو مچ فرواچیں